اسلام علیکم ناظرین اردو ٹی وی چینل میں خوش آمدید ویورز ڈراما سیریل اہد وفا کی اپیسوڈ چوبیس میں آپ دیکھیں گے دعا گھر واپس آنے کے بعد اپنے ملازم سے پوچھتی ہے گھر میں کوئی آیا تھا کیا وہ ملازم جواب میں کہتا ہے جی باجی گلزار صاحب آئے تھے جس پر وہ پوچھتی ہے میرے روم میں گئے تھے کیونکہ ساتھ کا اس وقت دعا کے پاس آنا ممکن نہیں اور دعا کے لئے ساتھ کی طرف سے دیا ہوا گفٹ رکھے جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے گلزار کو بھیجنا پڑا تو ادھر پولیس ثبوت اکٹھا کرنے کے بعد شہریار کو پیش کرتی ہے وہی بولٹ جس کا استعمال شاہ زین کے قاتلانہ حملے میں کیا گیا تھا مگر شاہ زین رانی کے بھائی وکاس کے خلاف یہ ایف آئی آر واپس لے رہا ہے تو شہریار اپنے پولیس والے کو آرڈر دیتا ہے ایک دفعہ دوبارہ ٹرائی کرنا اگر نہیں تو ریمانٹس کے پیپرز تیار کرو کیونکہ شہریار شاہ زین کے دشمنوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑنے والا وہ تفتیش کے لئے پھر سے بلائے گا تو اگلے سین میں ویورز آپ دیکھیں گے شارک اور رمشک اس سکول کا وزٹ کرتے ہیں اور وہیں معصومہ بھی موجود ہے شہریار خوشی سے ان سب بچوں سے کہتا ہے ایک دوست نے مجھے آپ سب سے ملوا کر میرے سکول کی یاد دلوا دی معصومہ بھی شارک کا شکری ادا کرتی ہے تو وہاں آخر کار شاہ زین اطراف کرتا ہے اپنے دادا کے آگے میں نے آپ سب کو دھوکہ دیا ہے دوستوں تک کو میں یہ الیکشن دھوکے سے جیتا ہوں ملک اللہ یار یہ سنتے ہی حیران رہ گئے ان کے سامنے اب یہ حقیقت آئی اور وہاں ساتھ جو کہ ملک کی حفاظت کے لئے نکلا ہے دعا گھر میں بیتابی سے اس کا انتظار کر رہی ہے تو کچھ ہی دنوں بعد ساتھ کا اس کے پاس ایک خط آیا جس میں لکھا تھا میرے لئے تم سے اپنے گھر سے دور رہنا آسان نہیں ہے لیکن میں اور مجھ جیسے ہزاروں ساتھ سرحدوں پر اسی لئے جاکتے ہیں تاکہ تم جیسی لاکھوں دعائیں اپنے اپنے گھر میں سکون کی نیند سو سکیں اب آنسو صاف کرو انویلپ کھولو اپنا گفت دیکھو اور مسکراؤ شاباش ایک فوجی کا یہ خط پڑھتے ہی دعا جذباتی ہو گئی کیونکہ ایسے ہزاروں لاکھوں فوجی سرحدوں پر ہمارے ملک اور ہم قوم کی حفاظت کر رہی ہیں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساتھ کو شہادت نصیب ہونے والی ہے کیا وہ واپس کبھی گھر لوٹ کر آئے گا اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا مزید ڈراما از پرمو کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی